دبائی کی ایک حال یا طریق ہے حلانہ کی یہ علاقہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے عباد ہے لیکن انیس سو ساٹھ کے بعد جب یہاں پر تیل دریافت کیا گیا تو یہ دنیا کے امیر اور مشہور ترین لوگوں کا گھر بن گیا آج کی ویڈیو میں ہم دبائی کی کچھ امیر ترین شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس پلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوک پیکس ٹی وی نمبر ون عبداللہ الگوریر عبداللہ الگوریر دبائی کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں یہ یو اے ای کے سب سے مشہور ترین بینکوں میں سے ایک مشرق بینک کے فاؤنڈر ہیں یہ ابھی بھی اس بینک کے چیئرمین ہیں اور ان کا بیٹا عبدالعزیز اس بینک کا سی ای او ہے یہ یو اے ای میں قائم خاندانی ملکیت والی جماعت السگیر کے وانی بھی ہیں یہ یو اے ای کی سب سے بڑی فلور مل، ووٹر کمپنی، اینیمل فیڈ پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ ہوتیل، اپارٹمنٹس اور دبائی کے سب سے بڑے شوپنگ مال کے بھی مالک ہیں ان کی نیٹ ورڈ 3.7 بلین ڈولرز ہے ان کی زندگی بر کی سخت میند نے انہیں دبائی کا سب سے امیر ترین شخص بنا دیا یوسو پلی انڈیا میں پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت دبائی میں کمائی وہ لولو گروپ انٹرنیشنل کے چیرمن اور ڈائریکٹر ہیں جو دنیا برنے لولو ہائپر مارکٹ کے مالک ہیں اور لولو انٹرنیشنل شوپنگ مال کی سلانہ آمدنی 7.4 بلین ڈولرز ہے یوسو پلی کے پاس لگجری کاروں سے لے کر ہیلی کو پر تک بہت سے کھلونے ہیں لیکن وہ اپنی انسان دوستی کی وجہ سے بھی مصور ہیں یوسو پلی ہندوستان کے ساتھ ساتھ کھلیج کی عرب ریاستوں میں بھی بہت سے معاشرتی رفاہی اور انسانی سوسر گرمیوں میں بہت قریب سے شریک ہیں یوسو پلی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں یو اے ای کا گولڈن کارڈ ملا اور اب وہ وہاں کے پرمننٹ رہائشی ہیں اور ان کی نیٹ ورث 3.6 بلین ڈولرز ہے نمبر 3 ماجد الفتیم یہ دبائی کی سب سے امیر تین شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی نیٹ ورث 3.5 بلین ڈولرز ہے ان کا بزنس نیم ایم اے ایف ہے ایم اے ایف بارہ ہوتیلز اور وائس مولز کو بھی اپریٹ کرتے ہیں جن میں مال آف ایمریٹس اور مال آف ایجپ بھی شامل ہیں ان کی کمپنی تیرہ ملکوں میں کام کرتی ہیں جن میں یو اے ای لیبانون ایجپ سعودی اریبیا اومان کوئیت کتر جوڈن پاکستان اراک اور آرمینیا شامل ہیں وہ ایک میگا یوڈ کے بھی مالک ہیں جو کہ ایک سو انتالیس میٹر لمبی ہے اور اس میں سولہ مہمانوں کو آٹھ سٹیٹ سوم میں جگہ مل سکتی ہے نمبر پور بی آر شیٹی ڈکٹر باوہ گفتہ رگورام شیٹی نے یو اے ای کی ریچ میں پہلا قدم انیس سو تہتر میں رکھا جب ابو دوبی انڈر ڈیولپمنٹ تھا یہ ایک ملین سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بال کے سفر کا آگاز تھا اور اس خطے میں صحت مند عداد لانے کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے عظم کا آگاز تھا اور یہ سب انہوں نے اپنی جیب میں پڑے چند درہم سے شروع کیا انہوں نے ایک کلینیکل فارماسی ڈگری اور تشنگی امید اور آرزو کے ساتھ نیو فارما کمپنی کا آگاز کیا جب وہ بالکل جوان تھے اس بزنس میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے یو اے ای کی لارجس ہوسپیٹل چین کا آگاز کیا اور اب ان کی نیٹ ورڈ 3.15 بلین یو ایس ڈولرز ہے جو کہ ہر سال برتی جا رہی ہے نمبر پائیو مکی جگتیانی جگتیانی ایک اور انڈین بزنس مین ہیں جنہوں نے دبائی میں اپنا بزنس انپائر کھرا کیا جگتیانی کوئیت میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ واپس انڈیا چلے گئے اور انہوں نے اپنی سکولنگ مادرس ممبئی سے کی اور لندن میں انہوں نے اکاؤنٹنگ سکول میں اڈمیشن لیا اور کچھ دیر کے بعد اسے چھوڑ دیا اور اپنے بائی کی موت تک ایک ٹیکسی ڈرائیور کی حیثے سے کام کرتے رہے اور اس کے بعد وہ اپنے بائی کا وزنس سنبھالنے کے لیے بہرین چلے گئے جو کہ بیبی پروڈکٹ شوک تھی اور جب گلپ وار شروع ہوئی تو وہ دبائی چلے گئے اور وہاں پر لینڈ مارک گروپ کا آگاز کیا چند ہی سالوں میں لینڈ مارک گروپ میڈل ایس اور سوڈیس ایسیا میں فیشن، الیکٹرونکس، فرنیچے اور بجٹ ہوتلز میں پھیل گیا لینڈ مارک گروپ میں پنتالیس ہزار ایمپلوئیز ہیں اور ایک ہزار سٹورز اب میکی جگتیانی کی نیٹ ورٹ 2.5 بلین یو ایس ڈالرز ہے جو کہ اسے دبائی کا فیفت رچس پرسنٹ مناتی ہے تو یہ تھے دبائی کے کچھ رچس پرسنٹ کی نیٹ ورٹ اور ان کی سٹوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے پیارے بھائی کو دعا امیاد رکھئے گا اللہ حافظ